مہنگائی میں معمولی کمی آگئی ادارہ شماریات کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران شرعہ میں صفر اشاریہ صفر پانچ فیصد کمی ہوئی دوسری جانب افاقی دارالحکومت کے شیریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی والی بات درست نہیں تفصیلات چیف ریپورٹر رسا عبد مصطفیٰ کی اس ریپورٹ میں ملک میں روہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں اشاریہ صفر پانچ فیصد معمولی کمی ہوئی اور سالانہ شرعہ سیتیس اشاریہ تین تین فیصد رہی فاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران چودہ اشیاء ضروریات مہنگی چودہ سستی اور سیتیس کی قیمتوں میں استحقام رہا دودھ دہی پیاز لیسن کی فی کلو قیمت میں سترہ روپے تک اضافہ دیکھنے ہم آیا جبکہ چینی دو روپے آٹھا انیس روپے اور زندہ مرگی پندرہ روپے فی کلو سستی ہوئی فاقی دارہ حکومت کے عوام کے اقصیت اس مہنگائی سے خاصی پریشان ہے کمی تو سچ ہے اس کچھ بھی نہیں ہے جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بھٹا جا رہا ہے کوئی کمی نہیں ہے غریب آدمی جو ہے وہ پس رہے اور جمیر ہے وہ امیر سے امیر ہو رہے کمی نہیں آئی بلکل اس طرح غریب عوام کا تو جی نہیں محال ہوگی جو چیز سستی ایک بار کرتے ہیں دوبارہ ڈبل اس کے ریڈ زیادہ کر دیتے ہیں تو بڑا مشکل ہوگی سٹوڈنٹ کے لیے روز کا پٹرول نہیں پورا ہوتا کوئی ہاتھ کمی نہیں آئی مہنگائی میں عوام بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی میں زیادہ کمی آنی چاہیے اور حکومت کو عوام کا حیاء رکھنا چاہیے نہیں کوئی خاتر ہا کمی نہیں آئی مہنگائی اگر پیٹرول پچاس روپے انگریز ہوتا ہے تو واپس آٹھ روپے کوئی خاتر ہا کمی نہیں ہے تو اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا روپے کی قدر میں اضافے اور پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے بعد توقع ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مہنگائی میں کچھ کمی ضرور آئے گی عداد و شمار سے قطع نظر عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی میں کمی کی جائے کیمرمن محمد رسلان کے ساتھ رضا عبد مصطفیٰ روز نیوز اسلام